The life on earth is alien دوستوں دھرتی کے پاس جو پانی ہے وہ خود کا نہیں ہے جو building blocks ہیں وہ خود کے نہیں ہیں اور اس وقت سورس جو تھا اس میں تا ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے وہ young sun پیراڈاکس کہا جاتا ہے اس کا مطلب جب دھرتی پر life بنی تو کچھ بھی favorable نہیں تھا لیکن life بن گئی NASA has sent a mission to Europa the moon of Jupiter اور وہاں پر پانی ہے اس کے پاس building blocks ہیں اس ocean میں جو موٹی پرت کی لیئر کے نیچے ہے لیکن ایک problem ہے اس کے پاس energy source نہیں ہے Europa ایک moon ہے Jupiter کا اور اس کے پاس خود کی energy نہیں ہے سورج سے وہ اتنا دور ہے کہ جتنی روشنی ہمیں یہاں دھرتی پر ملتی ہے اس کی جسٹ چار پرسنٹ سورج کی روشنی Jupiter کی orbit میں پہنچتی ہے لیکن پھر بھی ہم جا رہے ہیں in the search of alien life Europa mission کا ایک جو single point agenda ہے وہ ہے اس alien life کے بارے میں تھوڑی سی جانس پرتال کرنا لیکن بات کرتے ہیں mission profile کی تو یہ کہتے ہیں that Europa is one of the possible places in this solar system beyond earth جہاں پر life possible ہو سکتی ہے but Europa clipper اس life کو اس alien life کو ڈھونڈنے نہیں جا رہا rather habitability of the planet کو ڈھونڈنے جا رہا ہے جب ہم بات کرتے ہیں habitability of the planet کا تب ہم بولتے ہیں کیا وہ ساری conditions وہاں پر available ہیں جو life کو sustain کر سکیں تو دوستوں اگر میں بات کرتا ہوں ان conditions کی جو life کو sustain کر سکیں اور اگر ویسی conditions Europa پہ ہے تو کیا وہاں پر alien life مل نہیں جائے گی catch ہے نا اس بات میں چالو کرتے ہیں دوستوں میں ہم mentor friend منیش پروہیت ہم a former scientist اور آج ہم in the search of alien life NASA کا جو mission جا رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے کیا challenges ہیں کیسے پہنچے گا اور کیوں اس کو ساڑھے پانچ سال لگ جائیں گے اور جو journey ہے اس کی 1.8 billion miles کی وہ اس کو کیسے travel کرنے والا ہے یہ بات نہیں بھولنی ہمیں دوستوں کہ جوپیٹر کا radiation belt بہت enormous ہے وہ اس کا magnetic field اتنا ہی خطرناک ہے تو کیسے یہ mission اپنے آپ کو اس سے بچا پائے گا لیکن ان سب کو چالو کرنے سے پہلے description جرور سے چیک کر لینا دوستوں خوب سارے links ہیں social media کے links ہیں نیم بس education کی app کا link ہے جس کے اوپر courses run ہو رہے ہیں rocket technology کا astronomy astrophysics کا quantum computing کا جو پسند آئے enroll کر لو let's start تو ہم بات کریں اگر europa clipper کی تو europa clipper کا mission objective ہے جائیے europa پہ land نہیں کرنا ہے it is not going to land on europa europa پہ جائیے اس کے چاروں طرف گھومیے اور دیکھئے کہ کیا وہاں پر وہ سارے basic ingredients ہیں جو life کو support کر سکیں life کو support کرنے کے لیے ہمیں پانی چاہیے تو یہ مانا جاتا ہے دوستوں europa جو moon ہے جو پیٹر کا اس کے سطح جو ہے وہ thick موٹی ice کی لیئر ہے اس کے نیچے اتھا oceans ہیں وہ جو ocean ہے اس میں اتنا پانی ہے اتنا پانی ہے جتنا پانی ہماری دھرتی پر ہے اس کا دھگنا اب یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاؤں europa کا جو size ہے وہ ہمارے چاند کے جیسا ہے یعنی جو پیٹر کا چاند europa دھرتی کا جو چاند ہے اس کے برابر size کا ہے لیکن اس کے اوپر expected amount of water جو ہے وہ دھگنا ہے جتنا پوری دھرتی کے oceans میں ہے اس پانی کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ different chemicals ہیں جو basic building block چاہیے life کو propagate کرنے کے لیے originate کرنے کے لیے thrive کرنے کے لیے جیسے carbon hydrogen nitrogen oxygen یہ سب ہیں اور دوسرے salts بھی ہیں بہت بار ایسا بھی observe کیا گیا ہے کہ جو اوپر کی thick برف کی لیئر ہے اس کے اندر کبھی کبھی cracks آ جاتی ہیں ان cracks کے اندر سے vapor کے plumes نکلتے ہیں جو ہزاروں kilometer اوپر تک observe ہوتے ہیں اور انہی میں سے وہی جو plumes نکلیں گے جو گبار نکلے گا اس کو بھی europa clipper جو یہ spacecraft جا رہا ہے یہ اس کو بھی study کرے گا اس کے اوپر وہ instruments بھی لگے ہوئے ہیں now the question is اگر life کو support کرنا ہے تو ہمیں پانی building blocks اور چاہیے energy but europa بہت چھوٹا ہے کہ اس کے پاس خود کی energy ہو تو energy آئے گی کہاں سے but observation یہ کہتی ہے کہ europa کے جو crust ہے جس کے اوپر اور جو برف ہے اس crust کے اندر سے کبھی thermal venting ہوتی ہے تو وہ energy کون دیتا europa کو دوستو یہاں پر ایک اور phenomena ہو رہا ہے اور بہت obvious ہے کہ جوپیٹر کی ہم بات کریں تو وہ بہت بڑا ہے اس کی gravity بہت زیادہ ہے جوپیٹر کے اندر ہزاروں ارث سما سکتی ہیں اب وہ immense gravity جوپیٹر جب europa کو اپنی side کھینچ تا اس پر gravitational pull لگاتا ہے تو وہاں پر جو tidal energy generate ہوتی ہے کیونکہ europa deform ہوتا ہے جب jوپیٹر europa کو کھینچتا ہے تو اس کے اندر shape میں بدلا آتے ہیں اور جو shape میں changes آتے ہیں وہی deformation finally europa کو energy دیتی ہے اور وہی اکلوتا source ہے europa کے پاس energy کا اور اسی energy کے بلبوتے پہ یہ expect کیا جا رہا ہے کہ شاید اس particular moon of jupiter پہ life کو بننے کے سارے ingredients perfect shape میں perfect طریقے سے aligned ہمیں مل جائیں لیکن یہ سب چیک کرنے کے لئے jupiter تک پہنچنا پڑے گا jupiter تک پہنچنے کے لئے اس mission کو 1.8 billion miles کا distance travel کرنا ہوگا یہ کافی بھاری بھر کم spacecraft ہے اس spacecraft کی اگر پوری size کی بات ہے اس کے اندر 6,000 pounds کا تو صرف propellant ہے اس spacecraft کو لے کر جانے کے لئے falcon heavy جیسے heavy lift launch vehicle کی ضرورت پڑی اس کے اندر بھی maximum thrust اگر ہمیں چاہیئے تو ہمیں falcon heavy expendable form میں launch کرنا پڑا اس کا مطلب اس کے side boosters اس core stages کسی کو بھی recover نہیں کیا گیا یہاں پر ایک trivia آجاتا ہے وہ ریویا یہ ہے دوستو کہ اس بار جو falcon heavy کا launch ہوا اس کے اندر جو side boosters تھے وہ وہ side boosters تھے جن نے اپنے پچھلے mission میں psyche mission کو launch کیا تھا psyche ایسٹرویڈ ورڈ پہ گیا ہے جہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ وہاں پر اتھا سمپتی ہے اور اگر ہم ایسٹرویڈ مائننگ کر کے اس ساری precious elements کو لے آئیں دھرتی پہ تو ہر انسان کے پاس اس دھرتی کے ہر انسان کے پاس بلین ڈالر کی ورث ہو خوب پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا یہ بات الگ ہے سر come back to Europa so Europa کو launch falcon heavy نے falcon heavy ہم نے use expendable form مطلب کچھ recover نہیں کیا صرف ہم پیلوڈ فیرنگز کو واپس recover کیا اس نے اس کو push دیا بٹ وہ push بھی کافی نہیں ہے اس بھاری دھرتی اور Mars Earth and Mars دونوں سے gravity assist لیں گے یعنی تھوڑا سا ایک جھٹکا لیں دھرتی سے ایک جھٹکا لیں Mars سے and then we'll move towards Jupiter اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمیں ساڑھے پانچ سال لگیں وہاں تک پہنچنے میں لیکن جیسے جیسے ہم Jupiter کے پاس پہنچیں گے Jupiter کا جو magnetic field ہے وہ بہت ہی strong اور enormous ہے دھرتی کے magnetic field سے 20,000 گنا زیادہ strong اتنا strong magnetic field ایک الگ طریقے کا challenges سامنے لاکھے رکھ دیتا ہے نادل لائٹس دیکھی ہم نے aurora جو ہوتا ہے بہت spectacular phenomena لیکن وہ ہوتا اس لیے ہے کیونکہ دھرتی کا magnetic field high energy particles کو پکڑ کر جب atmosphere کے اندر گھوساتا ہے تو ہمیں وہ beautiful color formations دکھتی ہیں اب سوچئے آپ کے پاس اس particular magnetic field سے 20,000 گنا جیادہ strong magnetic field ہے اب جب وہ particles کو پکڑے گا اور ان charge particles کو جب وہ accelerate کرے گا تو effectively آپ Jupiter کے چاروں طرف ایک ایسا environment محسوس کریں گے جو trapped radiation کا environment ہوتا ہے اور ایک طریقے سے particle accelerator کے جیسا ہوتا ہے اس کا مطلب صرف اور صرف خطرہ تو ایسے environment کے اندر ہمیں اس spacecraft cooperate کروانا ہے تو آپ کا جل بھن جائے گا تو popcorn بن جائے گا it will be of no use کیونکہ جب بھی یہ spacecraft readings لینے کے لیے پلنج کرے گا اس radiation environment میں ہر وقت اس کو ایسا feel ہوگا جیسے کہ اس کے لاکھوں chest x-rays لیے جا رہے ہوں اس کو جھیل نہ ہوگا اس لئے trajectory کو ایسا design کیا گیا کہ ہم جب اس spacecraft کو بھیج رہے ہیں Europa کو پڑھنے کے لیے یہ Jupiter کے چکر کاٹے گا تقریبا 80 چکر کاٹے گا Jupiter کے اور ان 80 چکروں کو جب کٹ رہا ہوگا 49 49 times یہ Europa کے بغل سے نکلے گا جس کو fly by کہتے ہیں اور Europa کے بغل سے جب نکلے گا تو gradually اتنا پاس آتا جائے گا کہ ایک point of time پہ تو یہ Europa کے surface سے بس 25 km اوپر ہوگا تو 49 times ہم fly by کریں Europa کا یہ spacecraft Europa کے چکر کٹے گا directly نہیں with the help of Jupiter اور تب یہ readings لے گا اور وہ جب reading لے رہا ہوگا تو fly by کرے گا تب ہم جائیں گے کافی نزدیک یعنی radiation belt کے اندر ہم readings لیں گے جو 10 لاکھ سے زیادہ chest x-rays radiation ہے اس کو جھے لیں گے لیکن electronics کو کیسے بچائیں گے تو یہاں پر دوستو ایک specific vault بنایا گیا ہے جو required electronics جو ہے اس کو بچا کے رکھے گا اس کو خراب ہونے سے بچائے گا once readings لیں اور ہم باہر نکل کے آ جائیں گے جب اس radiation belt کے spacecraft اپنا orientation بدلے گا اور orientation بدل کر سارا کا سارا data دھرتی سائیڈ بھیجے گا ان ساڑھے پانچ سالوں میں جب ہم جا رہے ہوں گے جو پر جو پر 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 جائے گا جو 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 اس منور میں جو چھ سے آٹھ گھنٹے کا منور ہوگا وی وی بی کنزیومنگ آراؤنڈ 50% آف دھا پرپلینٹ دھت آر کیرین اور بچا ہوا 50% آنے والے جو تین چار سال کی اس کی مشن لائف ہے اس میں یوز ہوگا اب جو دوسری بات آتی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یوروپا جو آئس کرسٹ اس کے نیچے خوب سارا پانی ہے سالٹ کا بھرا ہوا کیسے پتا چلا دوستو جو پریویس مشن ہوئے تھے ناسا کے وہاں پر جب انہیں observation کری کہ یوروپا کے پاس خود کا انڈیوز میگنیٹک فیلڈ ہے اب خود کا نہیں ہو سکتا اگر انڈیوز میگنیٹک فیلڈ ہے تو خود کا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ یوروپا بہت چھوٹا ہے اپنا خود کا میگنیٹک فیلڈ بنانے کے لیے تو جو انڈیوز میگنیٹک فیلڈ ہے یوروپا کا وہ کیسے آیا جو جو پیٹر کے کارن جو جو بہت کا میگنیٹک فیلڈ بہت سٹرونگ ہے اور اس نے میگنیٹک فیلڈ انڈیوز کر دیا یوروپا کے اندر لیکن سوال ہی آیا کہ یوروپا کے پاس کچھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میگنیٹک فیلڈ انڈیوز کر کے واپس اس کو ریسی پروکیٹ کر سکے شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ یوروپا کے اندر جو آشین ہے اس کے اندر خوب سارا سالٹ ہو اور وہ بیسک ریکوائیمنٹ ہو جو میگنیٹائز ہو سکے اور انڈیوز میگنیٹی فیلڈ جنریٹ کر سکے بٹ یہ سب کچھ بھی اگر ہم کر لیتے ہیں سٹل یہ نہیں آسک سو دوستوں یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو جہاں پر ہم نے کوشش کری اس بات کو سمجھنے کی کس طریقے سے یوروپا کلپر جو سپیس کرافٹ ہے وہ سرچ کرے گا ایلین لائف کے بارے میں اون یوروپا گیلیلیان مون آف چیپیٹر اگر پسند آیا دوستوں تو لائک شیئر سبسکرائب جرور کر لینا بیل آئیکن جرور